آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان وزیر آزم نرندر مودی نے ہم وطنوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک پہلے ہمیشہ پہلے کے منطر کے ساتھ آگے بڑھیں آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر آزم نے کہا کہ مہتمگانی کی بھارت چھوڑو تحریک کی طرز پر آج ہر بھارتی شہری کو بھارت جوڑو آندولن چلانا ہوگا صدر جہمہوریہ رابنات کوویند مرکس کے زیر انتظام علاقوں جمہو کشمیر و لداخ کے چار دن کے دورے پر سرین اگر پہنچ گئے ہیں مہراش کے بارش سے متاثرہ ظلوں میں جے ای ای مین انتحان کے امیدبار اگر آج اور منگل کو انتحان نہیں دے سکے تو انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا اور ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں مردوں کے لائٹ ویٹ ڈبل سکلز زمرے میں بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے کوویڈ انیس کے مدنظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کیلئے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے مطالق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنس کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح سے ہیں 01123 978046 اور 1075 اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر موڈی نے ہم وطنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ امرت محصف پر یہ مقدس امرت اہد کریں کہ اپنے ملک پر ہمیں سب سے زیادہ عقیدہ ہے اور یہ ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک پہلے ہمیشہ پہلے کے منظر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا آکا اشوانی پر مہانہ من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جس طرح باپو کی قیادت میں بھارت چھوڑو آندولن چلائے گیا تھا اسی طرح ہر بھارتیے کو بھارت جوڑو آندولن چلانا ہوگا جناب موڈی نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے کہ ہمارے کام سے ہمارے بھارت کا تانہ بانہ مضبوط اور مستحکم بنے جو گونہ گونیت سے مالہ مال ہے پندھرہ اگس کو یوم آزادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس مرتبہ ملک آزادی کے پچھترویں سال میں داخل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ واقعی ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے آزادی کے پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں اور جس آزادی کا ملک نے صدیوں انتظار کیا تھا جناب موڈی نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ملک کے لیے جینا ہوگا ملک کے لیے کام کرنا ہوگا اور ایسا کرتے وقت چھوٹی سی چھوٹی کوشش کے بھی بڑے نتیجے سامنے آ سکتے ہیں وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ ہم اپنے معمول کے کام انجام دیتے وقت بھی ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ووکل فور لوکل کی مثال پیش کی ٹوکیو اولمپکس کھیلوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے ہم وطنوں کو تلقیم کی کہ وہ ان کھیلوں میں حصہ لینے والے بھارتی کھلالیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کریں اور ان کا خوصلہ بہائیں جناب موڈی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اولمپک کھلالیوں کو تحریک دینے کے لیے ہماری وکٹری پنچ مہم شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو چیئر فور انڈیا کے ساتھ وکٹری پنچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بھارتی کھلالیوں کو ترنگا لہراتے ہوئے دیکھ کر نہ صرف ان میں بلکہ پورے ملک کے لوگوں میں جوش پھر گیا وزیراعظم نے کہا کہ کل یعنی چھبیس جولائی کو کرگل وجہ دیوس ہے اور کرگل کی لڑائی بھارتی مسلحہ فاش کی دلیری بہادری اور ضبط تحمل کی ایک ایسی علامت ہے جسے پوری دنیا نے دیکھا ہے جناب موڈی نے پانی کی بچت کی ضرورت پر یہ کہتے ہوئے زور دیا کہ پانی کے ایک ایک قطعے کو بچانے سے پانی کے ضائع ہونے کی روک تھام کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ترجزندگی کا ایک فطری حصہ بن جانا چاہیے اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے کنگوں میں اس طرح کی روایت قائم ہونی چاہیے جس سے ہر ممبر کو فخر محسوس ہوگا جناب موڈی نے آنے والے تہواروں کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا اور لوگوں سے پھر اپیل کی کہ وہ کرونا کے تعلق سے احتیاطی اقدامات اور ذابطوں کو فراموش نہ کریں یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جہمہوریہ رامنات کوویند آج سے جمہور کشمیر و لدہ کا چار دن کا دورہ کر رہے ہیں جناب کوویند سری نگر پہنچ گئے ہیں مرکز کے ذر انتظام علاقے جمہور کشمیر کے لیٹینن گورنر منوچ سنہ نے سری نگر پہنچنے پر جناب کوویند کا استقبال کیا صدر جہمہوریہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا صدر جہمہوریہ کل ادھاق میں دراز کے مقام پر کرگل جنگی یادگار پر انیس سو نینیانوے میں کرگل لڑائی کے دوران بھارت مسلح فاج کی بے مثال دلیری اور قربانی کے تین خراج یقیدت پیش کریں گے کل کرگل وجہ دوس کو بائیس سال مکمل ہو رہے ہیں جناب کوویند منگل کے روز سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کے تقسیم حسنات کے انیس میں سالانہ جلسے سے بھی خطاب کریں گے ملک دیر ٹککاری مہم کے تحت اب تک کوویڈ سے بچاؤ کے تیتالیس کروڑ اکتیس لاکھ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں شفایابی کی شرحہ ستانوے آشاریہ تین چھ فیصد تک پہنچ گئی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً چالیس ہزار مریض شفایاب ہوئے ہیں اب تک کوویڈ انیس سے تین کروڑ پانچ لاکھ سے زیادہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں ملک میں گدشتہ چوبیس گھنٹے میں انتالیس ہزار ساتس سو بیالیس سے زیادہ نئے معاملوں کی اطلاع ہے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سردست چار لاکھ آٹھ ہزار دو سو بارہ ہے فوج بحریہ اور فضائیہ مہراشت کرناٹک اور گوہ میں سیلاب سے متاثر لوگوں کو بچانے کیلئے دنزاد کام کر رہے ہیں فوج کی تینوں شاخیں سیلاب سے متاثر علاقوں میں لوگوں کو غزائی سامان پانی اور طبی امداد بھی پہنچا رہی ہیں مزید امدادی ٹیموں اور ہوائی جہازوں کو تیناتی کیلئے تیار رکھا گیا ہے فوج کی تینوں شاخیں مہراشت کے سب سے زیادہ متاثرہ رتناگری، کولاپور اور سانگلی زلوں کے انتظامیہ کے ساتھ قریبی تعلیل سے کام کر رہی ہیں مرکزی وزری تعلیم دھرمندر پردھان نے اعلان کیا ہے کہ مہراشت کے وارش اور مٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ ساتھ شہروں کے وہ امیدوار جو مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مین دوہزار اکیس کے امتحان مراکز تک نہیں پہنچ پائے انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا ایک ٹویٹ میں جناب پردھان نے متعلق کیا کہ امتحان سے متعلق قومی ایجنسی انٹی اے کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سبھی طلبہ کو جن کے امتحانات کے مراکز کولاپور، پالگھر، رتناگری، رائے گھر، سندھ درگ، سانگلی اور ستارہ میں ہیں اور وہ پچیس اور ستائیس جلائی کو وہاں نہ پہنچ پائیں انہیں ایک موقع اور دیا جائے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بیڈمنٹن میں بھارت کی پیوی سندھو نے خواتین سنگلز کے پہلے راؤنڈ کے میچ میں اسرائیل کی سینیا پولی کارپوہ کو اکیس سات اور اکیس دس سہرا دیا ادھر کشتی رانی کے مقابلوں میں بھارت کے اروین سنگھ اور ارجن لال نے لائٹ ویٹ مردوں کے ڈبل سکلز مقابلے میں سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے بھارتی جوڑی تیسرے مقام پر رہی اور اس طرح اس نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی نشان بازی میں دیویانچ سنگھ پوار اور دیپک کمار دس میٹر کے ائر رائیفل کالیفیکیشن مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں ٹیبل ٹینس میں مردوں کے سنگلز زمرے میں ساتھیاں گنا سیکھرن ہانگ کانگ کے لام سیو ہانگ سے چار تین سے ہار گئے ٹینس میں سانیہ مرزا اور انکیتہ رینائی کی بھارت کی جوڑی یوکرین کی جوڑی سے پہلے راؤنڈ میں ہی چھ سفر اور چھ سات سے ہار گئی آرٹسٹک جمناسٹک کے مقابلے میں بھارت کی پرانیتی نائک بھی خواتین آل راؤنڈ کالیفیکیشن میں کالیفائی کرنے میں ناکام رہی وہ ٹوکیو اولمپکس کھیلوں میں بھارت کی واحد جمناسٹ ہیں بھارت اور سی لنکہ کے درمیان تین ٹوینچ ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام کولمبو کے آر پریم داسا سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بھارتی کپتان شکھر دھون نے کہا ہے کہ ٹیم انتظامیاں نئے کھلاریوں کو موقع دیے جانے کی خواہش مند ہے بشرتے کہ وہ حتمی گیارہ کھلاریوں میں کھیلنے کے لیے فٹ ہوں اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم نرندر مودی نے ہم وطنوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک پہلے ہمیشہ پہلے کے منطر کے ساتھ آگے بڑھیں آکا شوانی پر مند کی بات پروگرام میں وزیراعظم نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی بھارت چھوڑو تحریک کی طرز پر آج ہر بھارتی شہری کو بھارت جوڑو آندولن چلانا ہوگا صدر جہمہوریہ رامنات کوویند مرکز کی در انتظام علاقوں جمہور کشمیر لداخ کے چار دن کے دورے پر سری نگر پہنچ گئے ہیں ماراش کے بارش سے متاثرہ زیرو میں جے ای ای مین امتحان کے امیدبار اگر آج اور منگل کو امتحان نہیں دے سکے تو انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا اور ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں مردوں کی لائٹ ویٹ ڈبل سکلز زمرے میں بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا